اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دا نام اللہ ہے میرے نبی علیہ السلام دا کتنا سوڑا نام ہے جدو صبح آنتے آندہ ہے تے دوئے لباپس دے اندر جبھیاں پالیں دے دے ہمارے سینل کاری اکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ نام محمد لو کو کہ ڈا پیارا تے جد کوئی مو علاوے ایک لب دجھے لب دیتا ہی اوہ گھٹ گھٹ جبھیاں پاوے نیت بار محمد آکھے تے ازماوے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئے دنیا دے اندر باعث رحمت بڑھ کر کے آئے باعث برکت بڑھ کر کے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام اتنے عظیم نبی اس دنیا دے اندر آئے نے نا لوگوں توجہ فرمایا جے نا یہ اتنا عظیم میرا اور تو آڑا پیغمبر ہے نا اللہ اکبر اللہ 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 جیدہ گلی گلی کوچھا کوچھا نگر نگر یہ جناب اللہ دی میرے بانی نر میرے محبوب کریم علیہ السلام نام بلاند کی تاجار ہے میرے نبی دے ذکر نوام کی تاجار ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ان توجہ فرمایا جے نا میرے اور تو آڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خندق دا میدان لگیا ہویا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام خندق خود خود رہنے صحابہ نار لگے ہوئے نے صحابہ فرمانے نے اسی کئیان دینا تو فاکیان آڑا فاکیان آڑ دو چار ہوئے ہویاں اللہ دے نبی علیہ السلام قریب آگئے پیارے نبی فرمانے نے صحابیوں جلدی کرو خندق خود دو تے فارغ ہوئے صحابہ فرمانے نے عرض کردیں اللہ دے نبی جی یہ تھے کبھاری سارا پتھر ہے جڑا نکلنے دا نانیوں لہرے آئے نا سونے نبی علیہ السلام خود خندق دے اندر داخل ہوگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بھوک دی وجہ نار پیڑتے پتھر بندے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ نے اپنے اپنے پیڑتے پتھر بند کر کے دیکھو نا میرے نبی کتنے زیادہ اس امت واسطے حریص بند کر کے آئے نے اللہ دے نبی نے اک کو زوردار ودان ماریا پتھر دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا حلقرد عدر حضرت جابیر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی قریب ہوئے عرض کردیں اللہ دے نبی جی صحابہ نے نصابہ میرے باق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے نبی دی بھوک برداشت نہیں کر سکتے نے عرض کردیں اللہ دے نبی جی سونے ہو کہیا دینا تو فاکیا ناڑ تو سیوی تے آسامیے سے ترہا صحاب میرے نبی نو عرض کردیں اللہ دے نبی جی سونے ہو میں گھر دے اندر تو آڑے کھانے دا ہے تمام فرمانا سونے ہو چاند سے آبانو لے کر کے میرے گھر اندر آج آیا جے تشریف لے آیا جے میرے نبی فرمانے نے ٹھیک ہے حضرت جابر گھار آئے اپنی بیوی نو کہہ دنے اللہ بھا لیے میں نبی علیہ السلام نو کھانے دی دا وہ دے کر کے آیا کچھ کھان پیلنوں یہی تے دا سنا ایک ہے دی جناب تھوڑا جے جناب جو وہاں دا ٹھا پہ آیا ویکھو میرے نبی دے آرناڑ پر کتا کنیا وسیعانے رحمتہ کن وسیعانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انہ دے صحابی حضرت جابر دی بیوی کہہ رہی ہے نا ایک چھوٹا جہاں بکری دا بچہ بنے آیا ہے نا بس دو ہاں چیزہ تو علاوہ تیسری شہ کوئی نہیں ہے الغرد حضرت جابر فرمانے نے تو جہاں دا ٹھا گن کر کے روٹیاں پکاتے میں بکرہ زبا کر کے دے نا ادرو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرمانے نے آپ فرمانے نے صحابیوں جلدی کرو میرے جابر نے تو ہڈی دعوت دا انتظام فرمایا ہے حضرت نارے میں جناب ایک ہزار صحابہ دا لسکر تیار ہویا میرے نبی لے کر کے صدا جابر دے گھار آ گئے ادرو بیوی پریشان ہو گئی ہندی جابر میں تھے تینوں چاند بندے ہندہ جناب کے آسینہ اللہ دے نبی تھے کئی جنابہ داراں کئی سوان سیکڑیں دا لسکر لے کر کے آ رہے تھے جابر فرمانے نے اللہ والیے اے اللہ دا نبی جانے یا او دا رب جانے اے دے اندر حکم تاکینے میں نو نہیں سمجھا رہی الگرد میرے نبی نواز رہتے جابر ارز کر دن سونے ہو خانہ تے بڑا مخصوص جیاں پکایا سی میرے نبی فرمانے نے جابر میرے آن تو پہلے نہ تے ہانڈی چھلے تو اتارنیے نہ اے جناب روٹیاں پکانیاں شروع کرنیاں نے اللہ دے نبی گھریں تشریف لے آئے میرے نبی علیہ السلام ہانڈیاں دے قریب ہوئے اللہ دے نبی نے اے اپنا بائی سے برکت بائی سے رحمت شفاہ مام والا لوہاب کڑ مارے آخ ہانڈی دے اندر ہانڈی جناب یہ میں یہ میں کناریاں نہ لگ گئی ہے نا یہ میں جناب اگ گوشت دگنا ہو گیا ہے نا برکتہ آسمانہ تو سڑا گئی آنے یہ درو میرے نبی نے آٹے دے اندر بھی لوہاب آ دیتا ہے نا صحابہ فرمانے نے اسی راج کر کے ڈکار مار مار کے کھاناں کھا دا ہے نا نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے اے آئے آئے میرے نبی رحمت بن کے آئے میرے نبی بائی سے برکت بن کر کے آئے اے ہوئی حضور دا لوہاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اے ڈی مبارک تے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے ڈی جناب اللہ شفاؤں آتا فرما دے لوہاب دیاں کتنیاں تاثیرانے لوہاب دیاں اندر ہی کتنیاں برکتانے نا سونے آجے دے لوہاب دیاں اندر اتنیاں اللہ نے تاثیران رکھ چھڑیانے او دی ذات کتنی آلا ہوئے گی او دی بات کتنی آلا ہوئے گی نا پھر میں دہایاں دے نا اللہ دی تفیق ناڑ پورے ملک دے اندر ہسیانے لوگو سونے دی ذات جی کسے اور دی ذات نہیں سونے دی بات جی کسے اور دی بات نہیں میرے نبی دی ذات بھی آلا میرے نبی دی بات بھی آلا سونے آجے توجہ فرمایا جی اسے طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبردہ میدانے عدرت علی دیاں کھان دکھنے آیاں نے میرے نبی فرما دینا اے ڈالی اے ڈالی میرے علی کتے علی نو بولایا جاوے صحابہ رس کردے نا اللہ دے رسول علی دیاں کھان دکھنے آیاں نے آپ فرما دے نے میں کھان لاؤں گا علی نو پیش فرمایا جی حضرت علی حضر ہوگے میرے نبی نے ناڑے تے حضرت علی نو فاتح خیبردہ چھنڈا دیتا ہے نا ناڑ میرے نبی نے کھان تے لوا بلایا ہے نا اوہ کتنا سونے دا لواب شفا ماں والا ہے نا سونے آہ میرے نبی دے مقام نو نہیں سمجھے آئے نا اوہ سونے دا کتنا زیادہ مقام ہے اوہ سونے دی کتنی زیادہ اچھی شان ہے میرے نبی نے لواب مبارک پیارے علی دیاں اکھا تے لائیا اللہ نے علی نو شفا ماں تے تن رشتیاں تا فرما دیتیاں پھر میں قرآن دیا کیوں نہ پڑا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ نَنْفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْخِ مَعْنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ اللہ گا اے جناب رقاڈ اور عیبیان آخری بات کر کے اپنی بات تو ختم کرانگا میں پہ خام دینا چاہنا دنیا والے ہو ساڑھا نبی تنازیم ہے ساڑھے نبی دے خلاف اے جناب فرانس دیا کچھ لیڈرہ نے بگوا ساتھ کی تی ہے مسلمانوں تو آڑے میرے ایمان لو چیلنج کیتا ہے نا لوگا اسی انہ ظالمانو بتلا دینا چاہنا اور غکمران سالمت وانوی دست دینا چاہنا ہسی سارے دے سارے اے جناب قرآن و سنت دے دا ہی قرآن و سنت دے جناب اے خادم اللہ دی میر بانینا اہنِ حدیث دا بچہ بچہ گھٹ مرن واسطے تے تیار کو جاوانگے اپنے آپ نو گولیاں نل چھلنی کروا لماںگے لیکن نو سونے دی زات تے کسے بکواس کرنے والے نو بکواس نہیں کرن دے وانگے کسے دے بھونکنے نو برداشت نہیں کرنگے او دو تک دم نہیں لماںگے جدو تک نامو سے رسالت دا پرچم لہرانی جائے گا نامو سے رسالت دی خاطر جیڑا جیڑا بندہ کٹ مرنے واسطے تیارے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ہسی انشاءاللہ رحمان حکومت نمی اور جناب پوری دنیا نو پوری دنیا دے روح زمین تے اے اعلان عام کر دینا چاہنا ہسی آنے لوگو اے میری ساری جوان علامہ کرام خورہ کرام اور جناب حفاظ کرام ہساڑا بچہ بچہ انشاءاللہ رحمان ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیو انشاءاللہ رحمان ختم نبوت دی خاطر اور تاجدار ختم نبوت دی خاطر نامو سے مصطفیٰ دی خاطر ہسی بھر مٹنے واسطے تیارا انشاءاللہ رحمان ہاتھ کھڑے 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 کھڑے